یہ سوال ہے کہ مہدی فرقہ جس کو امام مہدی مانتا ہے کیا وہ واقعے میں امام مہدی ہے اگر ہے تو کیا دلیل ہے اگر نہیں تو کیا دلیل ہے بھائی نے اہم سوال کیا کہ مہدی فرقہ جو حضرواد کے اندر بھی ہیں اور دیگر دنیا کے جو سو علاقوں میں لوگ رہتے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ امام مہدی جو قیامت سے پہلے آنے والے تھے وہ آ چکے اگر آ چکے ہیں تو کیا وہی امام مہدی ہیں اگر نہیں آ چکے تو کیا دلیل ہے یہ سوال کے جواب میں ایسے تمام جتنے بھائی اگر یہاں کوئی بیٹھے ہوئے بھی ہیں یا بہنوں میں کوئی بیٹھے ہوئے بھی ہیں یا نہیں تو الہزرہ چینل پر دنیا میں کسی بھی اسے میں دیکھ رہے ہیں یا اس واتس ایپ کلپ کو کہیں پر بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ایسے تمام لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں اور انتخال کر چکے ہیں اور قرآن حدیث کو سمجھا چکے ہیں ان کی بیت ہو چکی تھی اب ان کا انتخال ہو چکا ہے اور اپنے آپ کو مہدی فلقے سے تعلق رنے والے یہ تمام لوگ کہتے ہیں ایسے تمام لوگ کے لئے زیادہ نہیں ایسے تمام لوگ کے لئے زیادہ نہیں سے دس چیلنج ہے اگر یہ دس باتیں اگر کھڑی اتڑ چکی ہیں کسی بھی شخص کے اوپر ان کے اوپر نہیں جن کو آپ امام مہدی کہتے ہیں کسی بھی دنیا شخص کے اندر اس لئے کہ مہدی ہونے کا دعویٰ کسی ایک شخص نے نہیں کیا دنیا کے اندر مہدی ہونے کا دعویٰ کئی لوگوں نے کر دیا ٹولی جوگی میں کسی نے کر دیا فلاں ایڈووکیٹ نے کسی نے کر دیا لیکن بڑے لیول پر جو کیا گیا ہے وہ مہدی فرخہ جس آدمی کے بارے میں اشارہ کرتا ہے انہوں نے دیسو دعویٰ کیا تھا ایسے تمام لوگ جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا ایسے تمام لوگ جو کسی دوسرے کو مہدی ہونے کا یقین رکھتے ہیں احادی سی روچی میں سے دس چیلنج ہے اگر یہ دس کے اندر کوئی بھی آدمی کھڑا اتر گیا تو سمجھو وہی مہدی ہیں جو قیامت سے پہلے آنے والا تھا سب سے پہلا چیلنج ان کے سامنے یہ ہے کہ وہ جو مہدی آنے والے ہیں مہدی علیہ السلام قیامت سے بلے ان کا نام نبی اسم نے فرما محمد ہوگا لیکن یہ جو مہدی فرخان جن کو جو اپنے آپ کو جو سو جن کو یہ مانتے ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں ان کا اصل نام جولن پوری یا جولن پوری کچھ ان کا نام ہے لیکن ان کے جو والد کا نام ہے ان کے والد کے نام کے بارے میں دو اختلافات وہ لوگ پیش کرتے ہیں یوسف نام بھی پیش کرتے ہیں اور ایک دوسرا نام بھی پیش کرتے ہیں دوسرا چیلنج ایسے لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ وہ امام مہدی جو قیامت سے پہلے آنے والے ہیں ان کے والد کا نام عبداللہ ہے اور تیسرا چیلنج ایسے لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ وہ جو مہدی قیامت سے پہلے آنے والے ہیں ان کے والدہ کا نام آمینہ ہے اب یہ خالی چھوٹے چھوٹے دروں میں چیلنجز نام بدل کے بھی لوگ آ سکتے آج میں اپنا نام محمد بھی رہ سکتا والد کا نام عبداللہ بھی بتا سکتا والد کا نام آمینہ بھی بتا سکتا دس صبح میں سیٹیفیکٹ بن جاتی ہے ہیدر آباد میں لیکن کچھ ایسے چیلنجز ان کے سامنے ہیں جہاں صرف خران حدیث کام کرتی انسان کی عقل کام نہیں کر سکتی چودہ چیلنج ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے پیدا ہوں گے یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے سے آنے والے ہیں کوئی ہندوستان میں پیدا ہونے والے نہیں ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ جہاں چل رہا ہے اس سلسلے سے پیدا ہوں گے یہ بھی چھوٹا چیلنج ہے پاتھوہ چیلنج یہ بڑا اہم ہے یہاں سے انسان کے دماغ کے بتیاں گل ہو جاتے پاتھوہ چیلنج جو لوگوں کے لیے ہے جو مہدی آنے کا یقین رکھتے ہیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ جب مہدی ظاہر ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ملک شام سے سیریا سے ایک لسکر نکلے گا جو کعبت اللہ کو گرانے کے لیے نکلے گا وہ سیریا سے نکلے گا ان کے نکلنے کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کو یہ اطلاع مل جائے گی کہ مکہ کے اندر ایک آدمی ہے جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے ان کو جب یہ پتا چل جائے گا تو امام مہدی کے ساتھ چند لوگ کعبت اللہ کے اندر محصور ہوں گے ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اتنی بڑی تعداد نہیں ہوگی کہ وہ شام والے لسکر سے جنگ لڑنے کی طاقت ہوگی نہ ان کے پاس اتنا ہتیار ہوگا کہ شام سے جو لسکر آ رہا ہوگا اس سے مقابلہ کر سکیں گے لیکن جب یہ لسکر شام سے نکلے گا کعبت اللہ کو گرانے کے ارادے سے راستے میں بیدہ نام سے ایک مقام پڑے گا بیدہ مقام پر جب یہ لسکر آئے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی کی حکم سے یہ لسکر زمین میں دھسا دیا جائے گا ان کا جسم کا اگلا حصہ پچھلے حصے کو بلائے گا دونوں حصے ملا دیے جائیں گے تب لوگ جب یہ لسکر نکلاتا ملک کے شام سے مقابلہ گرانے کی نیت سے لوگ جب آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اتنا برا حال ہو گیا تیخی کریں گے کہاں جا رہے تھے پتا چلے گا یہ مہدی علیہ السلام اور ان کی جماعت سے جنگ لڑنے کے لئے جا رہے تھے قابط اللہ کو گرانے کی نیت سے جا رہے تھے یہ وہ زمان ہوگا جس وقت لوگوں کے سامنے جب بات ظاہر ہو جائے گی لوگ مکہ جائیں گے اور جا کر مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے کہیں گے آپ ہمارے خلیفہ ہے آپ ہمارے امام ہے اور مہدی علیہ السلام کی خلافت کی بیعت کریں گے جتنے لوگ پانچ وقت پانچوہ چیلنج کوئی ثابت نہیں کر سکتا جتنے لوگ مہدی کہتے ہیں یا یہ یقین رکھتے ہیں مہدی فرخے کے ہمارے بھائی یا بہن کہ مہدی علیہ السلام آ چکے انہوں سے چیلنج ہے اگر وہ واقعے میں مہدی ہیں تو ان کو لشکر مارنے کے لئے ملک شام سے نکلنا تھا بتائیے ثبوت کونسا لشکر نکلا تھا آپ کے جوہنپوری صاحب کو جوزو ماننے کے لئے اور کہاں بیدا مخام میں ان کو دھسا دیا گیا تھا اور ان کی جو بیعت ہوگی وہ ادھر ہندوستان میں نہیں ہوں گی ان کی جو بیعت ہوگی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبت اللہ میں ان کی بیعت ہوگی حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان ان کی جو سو بیعت کریں گے یہ پانچمہ چیلنج چھٹا چیلنج جب بیعت کا عام اعلان کر دیا جا گا دنیا میں کہ امام مہدی ظاہر ہو چکے ہیں تو ملک شام سے جو لشکر نکلا تھا وہی ملک شام سے اور عیرہ سے یہ دونوں ملکوں کے بڑے بڑے علماء اکرام سفر کریں گے نکل کر مکہ کی طرف آئیں گے اور ملک شام و ملک عیرہ کے علماء اکرام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر کعبت اللہ کے اندر بیعت کریں گے چھٹا چالنج ایسے تمام لوگوں کے لیے کون سے عیرہ کے عالم ہے جو جولن پوری صاحب کے ہاتھ پر ایمان لائے بتائیے کون سے جو سو ملک شام کے عالم صاحب ہے جو جولن پوری صاحب کے ہاتھ پر ایمان لائے یا ایسے لوگوں کے ہاتھ پر ایمان لائے جو اپنی آپ کو مہدی کہتے ہیں سات وہاں ان کا جو سو چالنج یہ ہے کہ بیعت لینے کے بھی ملک شام اور عیرہ سے لوگ ان کے پاس آئیں گے بیعت کے بعد امام مہدی کی جو خلافت ہوگی بیعت کے بعد امام مہدی کی جو خلافت ہوگی وہ سات سال تک چلے گی کتنے سال تک سات سال تک جولن پوری صاحب جو ہے وہ کونسی علاقے میں خلافت کریا بتائیے امام مہدی کی جو خلافت ہوگی وہ مکہ سے لے کے دمش تک ہوگی اس لیے کہ جب نازل ہوں گے عیسی علیہ السلام تو دمش میں نازل ہونے والے ہیں اور امام مہدی وہاں پر فجر کی نماز پڑھانے والے ہوں گے گویا مکہ میں بھی انہی کی خلافت ہی ہوگی اور دمش میں بھی انہی کی خلافت ہو رہی ہوگی تو گویا جو بھی آدمی جو سو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا اسے سات سال خلافت کا ثبوت دینا ہوگا اور یہ ثبوت دینا ہوگا آٹھوہ کہ اسی کے دور میں عیسی علیہ السلام جو سو نازل ہو کر آئے ہیں کون سے آدمی جس نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا وہ کہہ سکتا ہے وہ دمش میں فلام مسجد میں جا کر نماز پڑھا اور آٹھوہ یہ جواب دے سکتا ہے کہ سامنے دیکھا کہ عیسی علیہ السلام جو سو نازل ہوگے نوہ سوال نوہ چالنل ایسے تمام لوگوں سے یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام کے پیچھے امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں عیسی علیہ السلام نماز پڑھیں گے سب چھوڑ دو آپ آٹھ چالنجزی ایک چالنج پورا کر کے بتائیے جو ہن پوری ساب رہی ہے یا ٹولی چوکی کا ڈبلیکیٹ مہدی رہو یا ایک ایڈوکیٹ ہے وہ مہدی رہو ایسے تمام لوگ جتنے آپ کو مہدی کہتے ہیں یا مہدی سمجھتے ہیں یا ایسے تمام لوگ جو کسی دوسرے کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان پر ایمان لات چکے ہیں یہ بات کو ثابت کرنا ہوگا کہ عیسی علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ چکے یہ نوہ چالنجز دسوہ چالنجز ایسے تمام لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام بھی زمانے میں آئیں گے اسی زمانے میں عیسی علیہ السلام نازید ہوں گے اور جب نماز ختم کریں گے امام مہدی کی پیچھے کیا کریں گے سیدھا دجال کے لشکر کی طرف نکلیں گے گویا دسوہ چالنجز سے تمام لوگوں کے سامنے یہ کہ جو مہدی علیہ السلام آنے کا دعویٰ کرتے ہیں یا مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسا دور بتائیے کہ آپ کے دور میں عیسی علیہ السلام نازل بھی ہوگے اور آپ ہی کے دور میں دجال کا دور ہے مہدی علیہ السلام عیسی علیہ السلام اور دجال اس لئے آج خصوصی انوان یہ تینوں انوان ملا کر رکھا گیا ہے مہدی علیہ السلام کا دور عیسی علیہ السلام کا دور دجال کا دور یہ تینوں دور ایسی اے کی ساتھ ہیں لہذا جو بھی آدمی مہدی علیہ السلام آنے کا دعویٰ کرتا ہے یا مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اسے بتانا چاہیے کہ اسی کے دور میں دجال بھی آ چکا ہے یہ دس چیلنج ہیں دس میں سے کوئی ایک بھی ثابت کر کے بتائیے کوئی ایک بھی اس وقت جو بھی آدمی اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے ثابت نہیں کر سکتا اور یہ تمام کے تمام دس چیلنجز جو آپ کے سامنے رکھا ہوں یہ تمام کے تمام دس چیلنجز احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہے احادیث ہے پہلی صحیح ترمجی 2232 اس کے بعد حدیث آپ کے سامنے مجھن شریف 2883 اس کے بعد احادیث مزید آپ کے سامنے ہے مجھن شریف 2883 اس کے بعد مزید حدیث آپ کے سامنے صحیح ابو دعوت 4685 اس کے بعد دیگر اور احادیث ہے ان تمام کی روشنی میں دس چیلنجز آپ کے سامنے رکھے گئے یہ دس کسی کے اندر بتائیے اسی کو امام مہدی ساری امت تسلیم کرنا چاہیے اب تک جتنے دعویٰ کرے کسی میں بھی یہ دس جو سو خوبیاں یا دس باتیں نہیں پائی جاتی اللہ علم علماء اکرام مزید بہتر جواب دے سکتے ہیں